آپ نے خود کہا کہ بنیادی بات سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ کا تعلق کیسا ہو خطے میں باقی ممالک کے ساتھ آپ کس طرح کے تعلق رکھنا چاہتے ہیں فورن پالیسی کی بات آپ نے کہی پرائیم نسٹر جب پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ تو کوئی پانچ چیزیں گنوا دیتے ہیں کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ کہتے ہیں پاک چین اقتصادی رہداری ہمارے پاس آگئی ہے چین کے ساتھ سٹریٹیجک ہماری شراکتداری ہے وسطی ایشیا ممالک کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں شنگائی کوپریشن بڑا عالی ہو گیا سوائے چین کے سٹریٹیجک ڈائلوگ وہ کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ روائیب ہو گیا کوئی نہیں سٹریٹیجک ڈائلوگ روائیب ہوا آپ کل ہم ایک صاحب کو انٹیویو کریں گے محید یوسو صاحب کو آپ دیکھئے گا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا مسائل ہے امریکہ اور پاکستان کے دمیان یہ پروپگیڈا ہے ہمارے صرف چین کے ساتھ تعلقات فرس کلاس ہیں باقی کسی کے ساتھ فرس کلاس نہیں تو ہمیں یہ پوچھنا چاہیے اور اگر حکومت یہ نہیں پوچھتی کہ یہ کیوں ہے تو پھر ذمہ داری کس کی ہے حکومت کی ہے یا کسی اور کی ہے پاور کس کے پاس ہے فارن فالسی یہ بات یہ بنیادی بات ہے دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ سیول ملیٹری ڈیلیشنز فوج کے کیا رائٹس ہیں سیولینز کے کیا رائٹس ہیں کون سی پالسی بناتا ہے کون ملکیت لیتا ہے کون ذمہ داری لیتا ہے کون نہیں لیتا حقوق کے ساتھ ذمہ داری ہے ہمیں یہ بھی کنفیوز رہی ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ فوج کرتی ہے یا یہ فلانا فیصلہ فوج کا ہے فلانا فیصلہ سیولینز کا ہے ذمہ داری ہے تو پھر کون لے گا فلانی چیز کی اور فلانی چیز کی یہ بھی ٹینشن چل رہی ہے اور یہ ہر ایک کو پتہ یہاں یہ کوئی چھپیوی بات تو نہیں تو دونوں باتیں جو میں نے کہی ہیں بنیادی آپ کے تعلقات دنیا کے مختلف ریاستوں کے ساتھ اور ملکوں کے ساتھ برے ہیں سوائے سعودی ریشت سوائے چائنا کے کسی کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہیں یا نیوٹرل ہیں یا برے ہیں ایک آج شاید اور اچھا کیس مل جائے آپ کو مگر ساؤت ایشیا میں تو بیسکلی سوپر پار کے ساتھ بھی یہی سیچویشن ہے آپ کس قسم کے تعلقات افغانستان کی حکومت کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں آپ کس قسم کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ چاہتے ہیں آپ کس قسم کے تعلقات ایران کے ساتھ چاہتے ہیں اور گریٹ سوپر پار امریکہ اس کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں کیا آپ اپنی ٹرمز منوانا چاہتے ہیں یا آپ کوئی کبرمائز تیار ہے سیکھنے کے لیے اور اس کے اندر کیا لین دین کرنی پڑے گی کیا آپ کچھ دینے کے لیے بھی تیار ہیں یا نہیں یا آپ اس ہوسٹیلٹی میں اس لڑائی میں آپ نے ادھر بھی لڑائی ادھر بھی لڑائی ادھر بھی لڑائی کر کے آپ نے سروائیول کرنی ہے یا کہیں کمپرمائز کرنی ہے ریاست کے انٹرسٹ میں پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ آپ کے تعلقات آپ واحد ملک ہیں آپ کے تعلقات نہ انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہیں نہ افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہیں نہ بنگلہ دیش کے ساتھ ٹھیک ہے نہ ایران کے ساتھ ٹھیک ہے let's admit it نہ امریکہ کے ساتھ ٹھیک ہے نہ روس کے ساتھ ٹھیک ہے مجھے آپ بتائیں اور ایک زمانے میں آپ کے تعلقات سعودی ریویہ اور یو ای کی ساتھ بہت اچھے تھے آج کل وہ بھی اچھے نہیں ہیں اس سے یہ مطلب ہے کہ یا تو آپ بہت confused ہیں کہ آپ چاہتے کہ ہیں ہر ایک سے یا آپ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ ہر بات اپنی منوانا چاہتے ہیں جو دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جب دنیا آپ کو کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ وہاں ان کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں کہ کس قسم کے تعلقات آپ فوراں پالیسی بنانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ہو مگر جس کا بیسز امن ہو جنگ جو ریاستے نہ ہو کیونکہ دیکھئے ہندوستان کے تعلقات امریکہ سے بھی اچھے ہیں اوانستان سے بھی اچھے ہیں چین سے بھی اچھے ہیں سعودی ریویا سے اچھے ہیں یو ای سے اچھے ہیں اب جس قسم کی ریسپشن مودی صاحب کو ملتی ہے سعودی ریویا میں یا یو ای میں وہ تو شاید آپ کو بھی اس قسم کی ریسپشن اب یو ای میں نہیں ملتی جس قسم کی مودی صاحب کو ملتی ہے اسٹیڈیم بھر جاتے ہیں وہاں جب وہ جاتے ہیں تو کیا ہو کیا رہا ہے اس کا مطلب ہے کچھ بنیادی ہمارے میں پرابلمز آ رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ بنیادی باتیں یہ ہیں کہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو فارن پالسی ہے وہ کیا آپ کے مفاد میں ہے جس کی وجہ سے آپ اس دنے آئیسولیٹ ہو چکے ہیں اور آئیسولیشن یہ ہے کہ اب ساری دنیا آپ کو شکی نظروں سے دیکھتی ہے تو اس کی اوپر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے محفوظ بنانا ہے وارہیونگ پیسفل بارڈرز جب تک پیسفل بارڈرز نہیں ہوں گے منید اس وقت تک ملک کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی چلے بڑی وجہ سے کہا جا تھا نا موٹی باتیں یا ٹینجیبل چیزیں ہیں چھوٹی بات بھی ہے اس میں کے لیے بنیادی فیصلوں کے اندر وہ بھی آتی ہے کہ بھئی ایک چلی یہ کرنے کی ضرورت ہے کیوں مروانے کا منوت ہے چلے اگر کس وقت میں نہیں لکھا تو کیا کر سکتے تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں احساس ہونا چاہیے کہ you are provoking me and you are responsible for what I say یا دو تین issues ہیں جو کہ جس کے اوپر بات ہونی چاہیے پہلا تو یہ issue ہے کہ ہمارا طالبان کے بارے میں اور non state actors کے بارے میں جن کے بننے میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے اب کیا ہمارا روئی ہے کیا civilians اور فوجی ایک ہی صفحے پہ ہیں کیا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو پالنا ہے نہیں پالنا روکنا ہے نہیں روکنا کس حد تک ان کو cut down کرنا ہے کس حد تک نہیں کرنا اور کیا ان کو allow کرنا ہے to interfere in neighbors left and right یہ is a fundamental issue اور اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ان کو کرنے دینا تو پھر کیسے کیسے روکیں گے آپ تو یہ tactical and strategic دونوں issue ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر debate بھی نہیں ہے اس ملک میں debate بھی نہیں ہے اس ملک میں دوسری چیز یہ ہے کہ ایک سوپر پار like America کیا پھر آپ نے اپنے مفاد میں یہ تو distrust create ہو گیا ہے وہ چاہتے ہیں آپ آپ کو do more آپ کہتے ہیں ہم تو do less کریں گے اور مگر پیسے بھی آپ مانگتے ہیں وہ پیسے بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کام کر آپ کام بھی نہیں کرتے ہیں ان کا پھر آپ کہتے ہیں جائیں آپ دھنم میں جائیں کیا پیسے بھی نہیں کرتے ہیں بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں جو کہ شاید اتنی پرو پاکستان نہ ہو جو کہ آپ چاہتے ہیں کیا آپ یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں کیا آپ منظور آپ کو یہ منظور ہے کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان سٹیبل ہو جائے جبکہ طالبان سارے ختم ہو جائیں اور وہاں ایک ایسی ریاست بنے جو کہ نیوٹرل ہو تورز یو اور شاید ٹلٹ بھی کریں انڈیا کی طرف شاید ٹلٹ بھی کریں بیقید افغانستان میں جس کے سب کے حالات ہیں آپ کی طرف پرو تو اب ہو نہیں سکتے تو کیا آپ یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں کہ یس فور دی فورسیابل فیوچر پھر اب ہم اس طریقے سے ایکٹ کریں گے تاکہ وہاں سٹیبلیٹی اور پیس اور اس کے ساتھ طالبان سب کو ختم کیا جائے اور وہاں ایک جمہوری ریاست بنے وہ خواہ وہ پرو انڈیا ہو مگر انٹی پاکستان نہ ہو فرق ہے نا پرو انڈیا اور انٹی پاکستان پہلے ایک زمانہ ہم کہتے تھے پرو پاکستان ان انٹی انڈیا کیا اب ہم تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے it may be پرو انڈیا but not انٹی پاکستان انٹی پاکستان تو ہم accept نہیں کر سکتے but can we accept something that is tilted towards انڈیا امریکہ is tilted towards انڈیا ہم accept کر رہے ہیں تو کیا ہوگا اس کے ساتھ بائیلیٹرال ریلیشنز ہیں لیندین ہے سب کچھ ہے تو ایک تو یہ کہ آپ نے افغانستان میں کس قسم کی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں یا تسلیم کر سکتے ہیں اور آپ نے آج تک جو ہے کونٹیبیوشن نیگیٹیو رہی ہے نا آپ نے وہاں پچھلے پندہ سال میں جس قسم بھی چیزیں پرموٹ کی ہیں اور اس کے ساتھ اس کا بیک لیش پھر آپ کے اوپر آرہی ہے طالبان اور اس قسم کے گروپ دوسرا انڈیا انڈیا کے ساتھ آپ کیا چاہتے ہیں ایک زمانہ تھا آپ کہتے تھے سوائے کشمیر کے اور کوئی بات نہیں کریں گے کچھ عرصے تک یہ چلتا رہا مگر اور پھر یہاں سے بات شروع ہوگی بڑی اچھی بات تھی پہلے میاں صاحب نے کی پھر جنرل مشرف نے کی وہ کہنے کی بھی طریقے ہوتے بات کرنے کی بات ہوتی ہے اگر آپ بہت اگریسیف پوسچر لیں گے تو پھر اندوستان کی طرح سے ریاکشن آئے گا اگر آپ کر رہے ہیں یا آپ نے کر دیا وہ ظاہر ریاستے کرتی اور اور اگر آپ سبڈیوڈ ریاکشن ہے تو پھر پاکستان کے اندر صرف وہ elements جن کو آپ نے تیار کیا تھا اسی قسم کی جہاد وں کو نا ایکس لوٹ کریں انڈیا میں جو ہو رہا ہے وہ آپ نا ایکس لوٹ کریں یہ اس قسم کے بنیادی فیصلے آپ کو کرنے پڑے اور میں سبڑتا اس ملک میں نہ سیاستدان نہ ہماری فوج کی قیادت تیار ہے بنیادی فیصلے سوچنے کے لیے بھی